ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ایسی سکن وائٹننگ ریمڈی شیئر کروں گی جو ایک ہی دن میں آپ کی تمام سکن پرابلمز کو دور کر دے گی آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی یہ ریمڈی آپ ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کی سکن برائٹ ہو جائے گی تو یہ ریمڈی جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس ریمڈی کو میں نے دو پارس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے فاسٹ سکرابنگ اور سیکنڈ فیس پیک تو سب سے پہلے سکرابنگ کے لیے ایک باول لیں اور اس میں ٹوٹی سپون کافی پاودر ایٹ کریں کافی پاودر ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے جتنی بھی دوڑ گندگی سکن پر جمی ہو یہ سب کو ریموو کر دیتی ہے اب اس میں ٹوٹی سپون شگر ایٹ کرنی ہے شگر ہماری سکن پر سکرابنگ کا کام کرتی ہے چہری کی جتنی بھی ڈیڈ سکن لیئرز ہیں یہ ان سب کو ریموو کر دیتی ہے اور چہرے پر نیچرل گلو آ جاتا ہے اور ویڈاؤٹ میکپ بھی چہرہ چمکتا رہتا ہے اب اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے ٹوٹی سپون کوکونٹ آئل یہ سکن کو موسٹرائز کرتا ہے کلر کو فیر کرتا ہے اور چہرے کے گلو کو بڑھاتا ہے اب اس میں ہاف لیمن جوز ایٹ کرنا ہے لیمن کا ویٹیمن سی ہماری سکن پر بہت زبردست ورک کرتا ہے لیمن چہرے کے داگ دبوں کو ریموو کرتا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس پیسٹ سے آپ کو اپنی سکن پر سکرابنگ کرنی ہے دیرے دیرے سے آپ کو پورے چہرے کا مساج کرنا ہے مانچ مر تک مساج کرتے رہیں اور پھر اپنے چہرے کو ساف پانی سے دولیں آپ دیکھیں گے کہ صرف سکرابنگ سے ہی آپ کا چہرہ کتنا گلو کرنے لگ جائے گا اس کے بعد آتی ہے فیس پیک کی باری فیس پیک بنانے کے لیے خالی باؤل لیں اور اس میں ٹوٹی سپون بیسن ڈالیں بیسن ہماری سکن کو نکھارتا ہے اور نیچرلی ہماری سکن کو کلین کرتا ہے اب اس کے بعد اس میں ٹوٹی سپون گیہوں کا آٹا ایٹ کریں دوستوں گیہوں کا آٹا رنگت کو سرخ و سفید کرتا ہے اس میں بہت سارے ویٹیمنز ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں یہ چہرے پر نیچرل سکرابنگ کا کام بھی کرتا ہے اب اس میں ون ٹی سپون کافی کا پاورڈر ڈالیں کافی سکن کی تمام پرابلمز کو دور کرتی ہے اب ہاف لیمن جوس اس میں ایٹ کریں تاکہ چہرے پر مزید گلو آز زکیں اس کے بعد ٹوٹی سپون دہیں ڈالیں دہیں میں موجود لیکٹک ایسد ہماری سکن کے کلر کو فیر کرتا ہے اب اس میں ٹوٹی سپون روز وارٹر ایٹ کریں روز وارٹر ہماری سکن کی ڈرائنس کو ہتم کر کے اس کو نیچرلی موسٹرائز کرتا ہے اب اس پیسٹ کو اچھے سے مکس کریں تاکہ تمام انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو جائیں آپ اس پیسٹ کو اپنے فیسٹ پر اپلائے کریں اور جب تک یہ اچھے سے ڈرائے نہ ہو جائے اپنے فیسٹ پر لگہ رہنے دیں اور جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو گھیلہ کر کے دو سے تین منٹ تک چہرے کا مساج کریں اور اپنے چہرے کو اچھے سے دولیں ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو اپنی سکن پر صاف فرق نظر آئے گا اور سکن برائٹ ہو جائے گی